دوستوں یہ کہانی ایک بہتی پرانے آباد ہوئے جنگل کی ہے اس جنگل میں کافی پرکار کے الگ الگ طرح کے پکشی رہتے تھے ویسے تو وہ جنگل بہتی زیادہ اچھا تھا اس جنگل میں سبھی پکشیوں کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی لیکن اس جنگل میں ایک اُللو رہتا تھا وہ اُللو سبھی پکشیوں کو بہت زیادہ پریشان کرتا رہتا اس جنگل میں اگر کوئی بھی پکشی کا نیا پریوار رہنے کے لیے آتا تھا تو وہ اُللو اس پریوار کو روک کر کہتا تھا ارے تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہ جنگل بہتی زیادہ آسے بھی ہے چلے جاؤ یہاں سے اس جنگل کی آبادی ہزار مت ہونے دینا اگر اس جنگل میں ہزار لوگ آباد ہو گئے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لیے بولتا ہوں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا ایرے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اُللو پاگل ہے تب ہی ہمیں یہاں پر روک کر پریشان کر رہا ہے ایک کام کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے ڈانٹ کر بھگا دیتا ہوں اور پھر جنگل میں چلے جاتا ہوں ایرے اُللو تم ہمیں کیوں روک رہے ہو جاؤ یہاں سے کیا تم پاگل ہو اب ہمیں مت روکنا تم جاؤ یہاں سے مرنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں اس جنگل سے نہیں جاؤں گا اب تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا چلو جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ بے کبوتر کا پریوار اس اُللو کی ایک بات نہیں سنتے اور اس جنگل میں رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں اسی طرح اب جب بھی کوئی نیا پریوار آتا تو بے اُللو اس پریوار کو روک کر ایسا ہی کرتا اسی لیے جنگل میں رہنے والے سب ہی پکشی اس اُللو سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے بھائی تم نے کبھی اس اُللو کی باتوں پر غور کیا ہے سنو یہ کیا بولتا ہے یہ بولتا ہے کہ اگر اس جنگل میں ہزار پکشی آ گئے تو اس جنگل میں کچھ برا ہو جائے گا تو میں کیا لگتا ہے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیا ایرے نہیں نہیں یہ اُللو پاگل ہے ہمیں تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے یہ تو ایسی ہمیں بھرکوف بنا رہا ہے اس پاگل کی بات کو ہم سچ بھلا کیوں مانیں یہ ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہوگا ویسے تو وہ اُللو سارا دن سبھی پکشیوں کو روک روک کر یہی بات بولتا تھا لیکن جنگل کی بڑتی عبادی دیکھ کر تو اب اس اُللو نے حد ہی کر دی وہ اُللو اب رات میں روز زور زور سے چیخہ کرتا تھا ارے پکشیوں جاکتے رہا جاکتے رہا برا وقت قریب ہے بچا ہے جاگتے رہا جاگتے رہا اُللو کی اس طرح روزانہ شور کرنے سے سبھی پکشیوں کی نیند خراب ہو جاتی تھی پس اُللو کی اسی حرکت کو دیکھ کر سبھی پکشی بہت زیادہ پریشان تھے ارے بھائی اب تو اس اُللو نے حد ہی کر دی ہے پہلے تو یہ دن میں پریشان کرتا تھا لیکن اب تو یہ رات میں بھی سونے نہیں دیتا ہے ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ اُللو اب تو رات میں بھی بہت زیادہ شور شرابہ کرتا ہے میں تو سچ میں اس اُللو سے بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں اب ہمیں اس کا کچھ نکچ تو کرنا ہی پڑے گا ارے اب کیا کرنا ہے میں تو بولتا ہوں کہ ہم پکشی اس اُللو کو پکڑ کے اپنے جنگل سے باہر پھیک دیتے ہیں اور اسے منع کر دیتے ہیں کہ دوبارہ کبھی بھی اس جنگل میں مت آنا پھر وہ سب پکشی ویسا ہی کرتے ہیں وہ اس اُللو کو پکڑ کر جنگل میں کافی زیادہ شانتی ہو گئی تھی کیونکہ وہ اُللو تو جنگل میں ہوتا ہی نہیں تھا جس کے کارنا اب جنگل میں بہت زیادہ سکون تھا لیکن اس جنگل کے بہار وہ اُللو ایک جگہ پر بیٹھا روتا ہی رہتا تھا جب تک میں اس جنگل میں تھا جب تک میں اس جنگل میں پکشیوں کو آنے سے روکتا تھا لیکن اب تو اس جنگل کی آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے اب مجھے لگتا ہے اس جنگل کا آخری دن آنے ہی والا ہے اب کچھ مہینوں کے بعد اس جنگل کی آبادی 999 ہو گئی تھی اس جنگل میں کسی ایک پکشی کے آتے ہی اس جنگل کی آبادی پوری ہزار ہو جاتی اسی وجہ سے اُللو بہت زیادہ رو رہا تھا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا اب تو اس جنگل کی آبادی 999 ہو گئی ہے ایک پکشی کیا آتے ہی اس جنگل کا نا جانے کیا ہوگا پھر اسی رات جنگل میں ایک مینو چڑیا رہنے کے لیے آ رہی تھی تب ہی مینو چڑیا کو راستے میں بے اُللو روتا ہوا دیکھتا ہے مینو چڑیا اس اُللو کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے تیری اُللو جی کیا ہوا آپ اتنے جوڑ جوڑ سے چھوڑو رہے ہو آپ کو کیا پریشانی ہے اُللو جی میں اس جنگل میں رہنے کے لیے ہی آئی ہوں اچھا تو پھر تم اس جنگل میں کبھی مت جانا کیونکہ تمہارے اس جنگل میں جاتے ہی پورے جنگل کی آبادی ہزار ہو جائے گی اُللو جی اگر جنگل کی آبادی ہزار ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا اُرے چڑیا اگر جنگل کی آبادی ہزار ہو جائے گی تو بہت کچھ ہو جائے گا تم جاننا چاہتی ہو تو پھر سنو یہ بہت ہی پرانی سی بات ہے جب میں بہت ہی چھوٹا سا تھا اس وقت بہت سارے پکشیوں کے پاس رہنے کی کوئی بھی جگہ نہیں تھی اسی لیے سبھی پکشیوں نے ملکے بہت ہی مشکل سے ایک جنگل کو ڈھونڈا تھا اور وہ جنگل یہی جنگل ہے جس جنگل میں ابھی تم رہنے کے لیے جا رہی ہو پہلے یہ جنگل بہت ہی زیادہ گھنا تھا اس جنگل میں ہر جگہ جنگلی پیڑ بودے ہی تھے اسی لیے یہ جنگل ہم پکشیوں کے رہنے کے بلکل بھی قابل نہیں تھا اس سمیں سبھی پکشیوں نے ملکر اس جنگل کو جلا دیا تھا تاکہ وہ اس میں اپنی نئی کھیتی کر سکیں اور اپنا کھانے پینے کا سمان اگا سکیں لیکن ان سب پکشیوں کو یہ بلکل بھی نہیں پتا تھا سارے کووہوں نے اپنا قبضہ جمعایا ہوا ہے اس جنگل کے ساتھ ساتھ وہ کووے بھی جل کر مر گئے تھے اس جنگل میں سبھی پکشی آپ رہنے لگ گئے تھے پھر اچانک ایک رات اس جنگل میں ایک بہتی بڑے سے کالے کووے کی آتما آ گئی ہا 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 تم لوگوں نے مجھے بہتی زیادہ بے دردی سے مار دیا ہے میری پوری پراجہ تھی اس میں کتنے سارے کووے تھے لیکن تم سب پکشیوں نے اپنا جنگل آباد کرنے کیلئے ہمارے گھر اجار دیے ہیں اس جنگل میں ہم کتنے سارے کووے رہتے تھے لیکن تم سب نے اس جنگل کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جلا کر مار دیا ہے لیکن ان سب کوووں کا راجہ میں تھا اسی لئے وہ سب کوووں کی آتما اب مجھ سے بدلہ لینے کی اپیل کرتی ہیں اسی لئے اب میں تم سب پکشیوں سے بدلہ لوں گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس پورے جنگل میں ہم ہزار کووے رہتے تھے اور ہم ہزار کوووں کو تم لوگوں نے جلا کر مار دیا ہے اور ابھی اس جنگل میں تم ہزار پکشی رہتے ہو اسی لئے میں تم ہزاروں پکشیوں کو بھی مار دوں گا اور میں اب اس جنگل میں آگ لگاؤں گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کیسے بچتے ہو اور اب جب بھی اس جنگل کی ہزار آبادی ہوگی میں پھر سے دوبارہ آوں گا اور اس جنگل میں آگ لگا دوں گا پھر اس کالو کووے نے پورے کے پورے جنگل میں آگ لگا دی تھی سب ہی پکشیوں کے گھر جل رہے تھے اسی آگ کے اندر میرے ماتا پتا بھی جل کر مر گئے تھے لیکن میں بہت چھوٹا تھا اسی لئے میں وہاں سے بچ گیا تھا میں اس آگ سے بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا اسی لئے میں ڈر کے مارے ایک سمندر کے اندر چلا گیا تھا پھر اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تھی تب میں سمندر کے کنارے پر پڑا ہوا تھا اور تب سے اب تک میں سب ہی پکشیوں کو اس جنگل میں آنے کے لئے منع کرتا ہوں کہ ہزار آبادی ہوئی تو وہ کووے کی آتما دوبارہ آ جائے گی اور سب کچھ جلا کر راک کر دے گی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں تم مت جاؤ اس جنگل کے اندر چڑیا ایوی اللو جی یہ کہانی جو آپ سنا رہے ہیں یہ ضرور میں نے کہیں نہ کہیں سنی ہوئی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے میں ان باتوں میں نہیں مانتی ہوں اسی لئے میں جا رہی ہوں پھر مینو چڑیا بھی اللو کی بات نہیں سنتی اور اس جنگل کے اندر چلی جاتی ہے اب تھوڑی ہی دیر بعد اس جنگل میں زور زور کی ہوایں چلنے لگ جاتی ہیں سبھی پکشی اتنی تیز ہوا دیکھ کر اپنے اپنے گھروں سے بہار آ گئے تھے ایری یہ کیا یہ سب کچھ تو بیسا ہی ہو رہا ہے جیسا اس اللو نے کہا تھا مجھے تو اب سب سمجھ آنے لگا ہے کہ میں اللو سچھی کہہ رہا تھا اس سے پھیلے کہ اس جنگل میں اور کوئی انہونی ہو میں دوبارہ سے اس اللو کے پاس جنگل کے بہار چلی جاتی ہوں پھر مینو چڑیا وہاں سے اڑتی ہوئی چلی جاتی ہے کالو کووے مٹھو توتے اور کبوتر کو بھی اس اللو کی بات یاد ہوتی ہے اسی لیے وہ تینوں بھی جنگل کے بہار چلے جاتے ہیں تب ہی اچانک سے اس جنگل میں ایک بہتی بڑے سے بھیانک کالو کووے کی آتما آ جاتی ہے میں لوٹ آیا ہوں اس جنگل کی عبادی پھر سے ہزار ہو گئی ہے اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں سب کو مار ڈالوں گا پچھلی بار تو میں نے پورے جنگل کو جلا کر راک کر دیا تھا لیکن پھر بھی کچھ پخشی بچ گئے تھے کن کی وجہ سے آج پھر سے یہ ہزار عبادی ہو گئی ہے اس بار تو میں کسی ایک پخشی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اگر میں پھر سے جنگل میں آگ لگاؤں گا تو پھر سے تم میں سے کوئی نہ کوئی تو بچ ہی جائے گا اسی لیے میں آپ سبھی پخشیوں کو پکڑ کر لے جاؤں گا اور پھر میں تم سب پخشیوں کی شکتیاں لے کر دوبارہ سے زندہ ہو جاؤں گا پھر اچانک سے جنگل کے سبھی پخشی غائب ہونے لگتے ہیں پھر وہ کالو کعوہ بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے چنگل کے باہر مینو چڑیا اور سب پخشی اللو کے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں تیری اللو جی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے آپ جیسا کہتے تھے ویسا ہی ہوا آج ہزار عبادی ہوتے ہی پھر کالو کعوہ کی آتمہ آگئی لیکن ہاں اللو جی مجھے اب یاد آگیا ہے کہ میں نے آپ کی یہ سنائی ہوئی کہانی کہاں پر بڑی تھی میرے پاس میری پردادہ کی ایک کتاب ہے میرے پردادہ سمیہ میں آگے کیا ہونے والا ہے اس کی ہوشی وانیاں کرتے تھے اسی لیے میں نے ان کی اس کتاب میں ہی ایسی کہانی پڑی تھی اسی لیے میں وی کتاب بھی اپنے ساتھ ہی لیائی ہوں کہ اپتہ اس کتاب میں اس قوے کی آتمہ کو ختم کرنے کا بھی کوئی اپائے ہو ہیرے ہاں ہاں یہ مینو چڑیا ٹھیک کہہ رہی ہے ہمیں اس کتاب میں ہی دیکھنا چاہیے اس کتاب میں ضرور کوئی نہ کوئی اپائے ہوگا پھر وہ سب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کتاب کی آخر میں لکھا ہوتا ہے اس قوے کی آتمہ کو جب ہی مارا جا سکتا ہے جب کوئی پکشی نیلی پہاڑی کے چوٹی پر سے ایک سنہرے سریعے کو نکال کر اس کالو قوے کے سر میں گھسا دے وہ سنہرہ سریعہ جیسے ہی کالو قوے کی آتمہ کے سر میں جائے گا تو اس کالو قوے کی آتمہ کو مکتی مل جائے گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اچھا مینو چڑیا تو پھر ہم ایسا ہی کرتے ہیں چلو اب نیلی پہاڑی پر چلتے ہیں اور وہ سنہرہ سریعہ نکال لیتے ہیں اب وہ سب پکشی اس نیلی پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں اور مینو چڑیا اس سنہرے سریعے کو وہاں سے نکال لیتی ہے چلو پکشیوں ہم دوبارہ سے جنگل میں چلتے ہیں ہم پکشیوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس کالو قوے کی آتمہ دوبارہ سے جنگل میں آئے گی پھر وہ سب پکشی رات کے وقت جنگل میں ہی ہوتے ہیں تب ہی اچانک اس قوے کی آتمہ وہاں پر آ جاتی ہے ارے واہ مجھے تو ہزار پکشی چاہیے تھے لیکن جن پکشیوں کو میں پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر گیا ہوں وہ تو ہزار نہیں تھے ان میں سے کچھ پکشی کم تھے اور وہ پکشی تم ہو اسی لیے میں اب تمہیں پکڑ کر لے جاؤں گا ارے تم ہمیں نہیں پکڑ سکتے ہو تم تو آتمہ ہو اگر تم ہمیں سچ میں پکڑ کے دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ اب ایسے ہی قبوتر اس قوے کی آتمہ کو اپنی باتوں میں لگاتا ہے اور پیچھے سے مینو چڑیا اس قوے کے سر میں وہ سنہرہ سریعہ گھسا دیتی ہے وہ سریعہ گھستے ہی اس قوے کی آتمہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور جنگل میں سب ہی پکشی دوبارہ سے آ جاتے ہیں اب اس جنگل میں سب کچھ پھر سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے گیئر ویبرز اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں مجھے آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے